بیریسٹر حسان خان نیازی اس وقت امار سر لیبرٹی چوک میں موجود ہیں اور ان کا وزیراعظم عمران خان سے کیا رشتہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے ان کی رائے جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو پٹیسٹ رہا ہے اور اس کے علاوہ جو انسیڈنٹ ہوا ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے اور یہ اس کی روک تھام کے لیے کیپٹل پنشمنٹ کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ریپ اور اس طرح کے ہینیس اور فنسز ہیں یہ ایک مذہب سے بھی بالاتر چیز ہے کیونکہ انسانیت سے بڑا مذہب کوئی نہیں ہے اور اس میں ساری قوم کوئی کو نہ پڑے گا اور جو سی سی پیو جیسے لوگ جو اس طرح کے کرائم کو ڈاؤن پلے کرتے ہیں اس کے خلاب بھی لوگوں کی ایک آواز ہونی چاہیے اور جہاں تک آپ نے پنشمنٹ کی بات کی میں سمجھتا ہوں جو بھی ہمارے مذہب کے بقول اس کے پیرامیٹرز میں رہ کے پنشمنٹ بنتی ہے ان پیرامیٹرز میں رہتے ہیں ایک ایک پنشمنٹ ملنی چاہیے ایسے افنسز پر کیونکہ اب وقت آگیا ہے کہ دیکھیں ڈیلی کا مزاق بن گیا ڈیلی یہ خوفناک طریقے سے ہوتا ہے ایک ہینیس کرائیم ہوتا ہے اور اس کے بھی بڑے خوفناک طریقوں سے ہو رہا اور میرے لگتا ہے اس ٹائم لوگ جو ہیں نا وہ اندر سے بڑے خوف پھیل چکا ہے اور سی سی پیو جیسے لوگ اس خوف میں اضافہ کر رہے ہیں اور میرے لگتا ہے اب ٹائم آگیا ہے کہ لوگوں کو نکلنا چاہیے اور لوگ نکلیں جو گھر بیٹھے ان کو نکلنا چاہیے یہ خالی سٹیٹیسز اور کومنٹس بھی ہے ضروری ہیں لیکن ہمیں وقت آگیا ہے کہ ہمیں کوئی بڑا قدم لینا پڑے گا زور اور جبر سے بھی سی سی پیو کو ہٹانا پڑے ہٹانا چاہیے پبلک ہینگنگ اگر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا اس سیچویشن میں دیکھیں کیپٹل پانیشمنٹ اگر اسلام میں اگر ہے تو اس کا ظاہر ہے اس کا کوئی مقصد ہے اور ایم شور اس سے کوئی فرق پڑے گا خوف پہلے گا لوگوں میں دیکھیں اگر آپ پبلک لی کسی کو ٹانگیں گے جو ریپسٹ مائنڈ کے لوگ ہیں ان میں در تو پیدا ہوگا ہمارے ساتھ خدیجہ صدیقی موجود ہیں جو کہ سوشل ایکٹویس ہیں اور اس سے پہلے ان کے ساتھ بھی ایک اندوناک واقعہ پیش آ چکا ہے یہ بھی یہاں پہ موجود ہیں جہاں عورت مارچ والے تجاج کرے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی اس سارے واقعے کے بارے میں کیا رائے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے سوشل فیبرک میں پرابلمز ہیں اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں سلام علیکم یہ آج ہم لیورٹی جوپ پہ راؤنڈ آباؤٹ پہ موجود ہیں اور بہت بڑی تعداد لوگوں کی آئی ہے ان لوگوں نے آج گھروں سے نکل کے اس گرمی کے عالم میں یہ چیز انہوں نے واضح کر دی ہے کہ ہم خاموشی سے بیٹھنے والے نہیں ہیں ظلم اور بربریت کو برداشت نہیں کریں گے اور جب تک یہ ظالموں کو قانون کے کٹیرین صاف تک نہیں پہنچایا جائے گا ہم خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے کیونکہ ظلم جب بڑھ جاتا ہے حد سے تو وہ مٹ جاتا ہے اس پوائنٹ پہ نہ لانے دیں ہمیں ہم یوتھ آج اسی لیے نکلی ہے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم ایک ہیں ہم ایک قوم ہیں اگر ریاست ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتی اپنے انہوں نے بڑے بیان دیئیں کہ جی آپ اپنی حفاظت خود کریں بارہ بجے کے بعد نہ نکلیں لباس ٹھیک پہنے بڑے انہوں نے ہمیں مشفرے مفت مشفرے دیئیں یہ مورل پولیسنگ نہ کریں ہماری ہمیں پتہ ہماری کیا ہماری کیا لیمٹس ہیں ہماری کیا باؤنریز ہیں تو یہ ہم پہ مسلط نہ کریں برائے مہربانی اور اپنا کام کریں جو آپ کا کام ہے کہ پروٹیکشن لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کریں لوگوں کو انصاف فراہم کریں جو آپ کا کام ہے اچھا کیپیٹل پنشمنٹ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ ہنگ ٹیل دیٹس کیا سالیوشن ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور پنشمنٹ دیکھیں اس میں بڑی چیزیں آ جاتے ہیں بڑے ایسپیکٹس آ جاتے ہیں ہمارا وہ ملک ہے جہاں پر انصاف لوگوں کو نہیں ملتا جہاں سزائے ہی نہیں ہوتی پہلی بات آ جاتی ہے اس میں پنشمنٹ کی جو ڈیتھ پینلٹی ہے وہ ہمارا قانون اس کا تائیون کرتا ہے از سزا ڈیتھ پینلٹی ہے لیکن پبلک ہینگنگ ابھی ہمارے قانون میں اس کی کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی تو جب تک یہ امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی سپریم کورٹ نہیں اس پر رولنگ دیتی تب تک ہم نہیں پبلک ہینگ کر سکتے لیکن یا سرٹنٹی ہونی چاہیے کہ جس نے جرم کیے اس کو کیے کی سزا ملے اور ہر صورت میں ملے تب جا کے یہ جرم ختم ہوئیں گے یہ ایک دفعہ میں جرم کو پبلک ہینگ کرنے سے جرم ختم نہیں ہوئیں گے ریپ مولیسٹیشن ہیریسمنٹ اس سارے ایشو کا آپ کے نظر میں کیا سیلیوشن آسان ترین ہو سکتا ہے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ یہ چیزیں معاشرے سے کم نہ ہو مطلب ختم نہ ہو لیکن کم ہونا شروع ہو جائیں اور ایک دن آئے گا کہ ختم بھی ہو سکتی دیکھیں جس قدر خوف اور ڈر لوگوں میں اس وقت پیدا ہو گیا ہے اس واقعے کے بعد خواتین اپنے گھروں سے نکلنے کو ڈاری ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ویپنز رکھ لیں وہ پیپر سپری رکھ لیں کیونکہ ریاست نے اپنے آپ کو بریہ ذمہ قرار دے دی اور کہے کہ ہماری ذمہ دار نہیں ہے اپنے آپ کو خود کریں تو اس سارے سیناریو میں تو ہر چیز جو ہے وہ انہونی لگ رہی ہے کہ بندہ کہا کیا جائے کہاں کرے کیا سٹیپ لے تو سب سے پہلے تو اویرنس لوگوں کو پتہ ہے لوگوں کو شعور ہے اس کے بعد سزائیں سزائیں موسٹ امپورٹنٹ ہیں جب تک یہ نہیں ہوتی تب تک کھلے عام چھوٹ ہے لوگ کہتے رہیں گے کہ جی جو مرضی کر لو ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا ہماری کوئی سزا ہو ہی نہیں سکتی جب تک سزائیں نہیں ہوں گی یہ کام ایسا ہی چلتا رہے گا چاہے جو مرضی کر لیں کوئی سا بھی قانون لے آئے اس کی عمل درامت نہیں ہوتی جی تو ناظرین آپ نے خدیجہ صدیقی کی بھی رائے سنی اور بریسٹر حسان خان نیازی کی بھی رائے سنی دونوں سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور خدیجہ جو ہیں ان کے ساتھ پہلے بھی ایک حادثہ پیش آیا تھا کہ ایک جو شخص تھا انہوں نے ان پر حملہ کیا تھا حسان خان نیازی نے ان کا کیس لڑا تھا اور آپ کو یہ ساری صورتحال ہم نے لیبرٹی چوک سے برائے راست آپ تک پہنچائی ہے امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری سپورٹ کے لیے ہمارے چینل کی سپورٹ کے لیے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ